اسلام علیکم میرے پیارے دوستو پیارے سبسکرائبر پیارے ویور کیسے ہیں جی خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو عابد بھائی سے عابد شہزاد عابد دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے آج عابد دوستوں کے لیے ایک ایسا پروگرام لائے ہوں ایک ایسی چیز لائے ہوں ویسے تو بہت پرانی ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرے چینل کے طرف سے یہ نیو ویڈیو ہے یہ کیا چیز ہے آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کسان ہیں اور آپ کا چھوٹا سا کاروبار ہے مطلب آپ تھوڑی بہت زمین کاشت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے پیسہ ہو ہم زیادہ سے زیادہ زمین کاشت کریں اگر آپ ایک بزنس مین ہو اگر آپ ایک دکاندار ہو آپ کی چھوٹی سی دکان ہے آپ چاہتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ پیسے انویسٹ کر کے ہم اپنے کاروبار کو اپگریٹ کر پائیں بہت بڑا کاروبار بنا پائیں تو اس کے لیے یہ چیز زبردست ہے کچھ مطلب نیا ہو کچھ بڑا ہو تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے بلا سود ملیں گے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں شیئر ہوں گی بس آپ نے اس کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھتے رہنا ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف لیکن اس سے پہلے جیسے کہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ دوستو نے ابھی تک عابد بھائی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کی ایکن کو ضرور پرس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک فری میں پہنچتا رہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں لے کے چلوں گا آپ کو موبائل کی سکرنگ پر اور وہاں پہ آپ کو تفصیل چاہوں گا کہ آپ کے علاقہ میں کہاں کہاں پہ سنٹر ہیں اور سنٹر پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں ان سے کیسے بات کرنی ہے اور کیا چیزیں ہیں یہ آگے چل کے موبائل کی سکرنگ پہ بتاؤں گا اور وہ بھی آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ آپ جو ہے کیسے اسے سرچ کر سکتے ہیں یہ لنک کہاں پہ ملے گا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں آپ نے ڈسکرپشن لنک پر کلک کرنا ہے اور اس ویب سائٹ پر آ جانا ہے اس ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو موبائل کی سکرین پر بتاتا ہوں جی دوستو اس ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں آپ نے لنک پر کلک کرنا ہے اور میری ویب سائٹ پر آ جانا ہے وہاں پر دوستو آپ کو لنک مل جائے گا جوائن سائٹ کا جو کچھ اس طرح سے ملے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یا پھر آپ کو ڈریکٹ یہاں پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ایک ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ تھوڑا نیچے آنا ہے آپ نے یہاں سے تمام اپنے جو بھی ازلا ہیں آپ کو مل جائیں گے اور جو بھی آپ کا زلا ہے اس کا جو بھی لوکیشن ہے جہاں پہ بھی یہ سنٹر کھلا ہے وہاں سے آپ یہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ جو ہے یہاں پہ کرزہ کی جو مراکز کی فیرست ہے ان پی جی آئی مراکزی صفحہ اور یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف اور یہاں سے آپ واپس جا سکتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف اس کا ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پہ آپ سکون سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے جو ہے نزدیکی جو کرزہ مراکز کا پتہ اور اہل کار کا فون نمبر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ لون سنٹر کا پتہ مطلب جو یہاں سے آپ اس کا لون لے سکتے ہیں جہاں سے آپ یہ مراکز موجود ہیں اور وہ کہاں کہاں پہ ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ اوپر لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ زلہ کون سا ڈونڈنا ہے یہاں سے آپ صوبہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے صوبہ پنجاب ہے اور اس کے بعد دوستو میں ادھر آتا ہوں تو ایدھر میں یہاں سے زلہ سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے زلہ یہاں پہ پنجاب کے جتنے بھی زلے ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد دوستو نیچے بھی آپ اسی طرح لسٹ میں آ کے چیک کر سکتے ہیں یہ پنجاب کا اٹک چل رہا ہے بہاول نگر چل رہا ہے اس طرح سے بکر پھر چکوال آپ اپنے حساب سے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیرہ غازی کھانا آ چکا ہے اور یہاں سے جیسے میں مزفرگرد سے ہوں تو میں مزفرگرد دھونے کوش کرتا ہوں یہاں سے فیصلہ باد ہے فیصلہ باد کے بعد گجرات ہے گجرات کے بعد جھنگ ہے جھنگ کے بعد دوستو میاں والی آئے گا ایک منٹ میں تھوڑا اسے دوبارہ ریفرش کرتا ہوں یہ فس چکا ہے نیٹ ورک کا پرابلم آ رہا ہے میں بیک چلتا ہوں تو اس طرح سے آپ اپنے زلہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں ایک منٹ میں تھوڑا اسے بیک کرتا ہوں آپ کو اسی میں کسی میں بھی سمجھا رہتا ہوں خوشاب میں سمجھا رہتا ہوں آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ اوپر سمجھا رہتا ہوں ایک منٹ یہاں سے اوپر آ جاتے ہیں میں آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہوں اب نیچے آئیں گے آپ میرے خیال میں مزفرگرد بھی کھول چکا ہے لئیہ بھی کھول چکا ہے ایک منٹ لاہور اور لاہور سے پہلے ہوگا مزفرگرد یہ ترتیب وائز نہیں ہوتا یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں ٹھیک ہے لاہور ہے لاہور کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے لئیہ ہے لئیہ کے بعد دیکھیں اب لاہور سے لئیہ لئیہ سے لودرا منڈی بہاودین آ چکا ہے اور اس کے بعد دوستے میں اس کو میاں والی ملے کے آ گیا میاں والی سے ملتان ملتان سے پھر دیکھتے ہیں مزفرگرد آتا ہے کی نہیں آتا ہونا تو چاہیے یہ دیکھیں مزفرگرد آ چکا ہے اب مزفرگرد میں اگر میں یہ دوسری پوسٹ پہ اگر آ جاؤں تو یہ کوٹہ دو میں آفیس ہے اور پتی غلام علی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد لیاقت علی اس کے بعد دوستو دیکھیں اس کا فون نمبر جو وہاں پہ سنٹر میں آفیسر ہے اس کا فون نمبر ہوگا آپ اس پہ کال کر کے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے جو ہے یہاں سے کرزہ لینا ہے تو میں کیا طریقہ کار ہے اور کب آؤں آفیس کہاں پہ ہے میرا نزدیکی آفیس میں مظفر گرد سے ہوں مطلب اس طریقے سے آپ نے یہاں سے اسے انفارمیشن لے لینی ہے مزید پورا پتہ یہاں ہاؤس ملک لیاقت سناوان ٹھیک ہے یہ سناوے میں موجود ہے تو میں اپنا قریبی ترین دیکھتا ہوں یہاں سے دیکھیں وسندے والی ٹھیک ہو گیا یہ میرے قریب ترین ہے وسندے والی میں جانتا ہوں اس کو یہاں پہ محمد عاصف صاحب ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 0301 ان کا نمبر ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ خود آ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو مطلب ایک اچھا سین ہے اچھا سسٹم ہے حکومت پاکستان کا اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو دوستو آپ یہاں سے اس پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو منیموم کرزہ کتنا ملے گا اور اس کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ادائیگی کتنی ہے اور کتنے دنوں میں ادائیگی ہے ساری چیزیں آپ اس سے معلومات لے سکتے ہیں اپنے موبائل نمبر جو آگے دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کر کے تو دوستو یہ بہترین سسٹم ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اور اس پہ آپ لازمی سے لہے عمل کریں گے کیونکہ دوستو آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے اگر آپ چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں آپ کو اپنا کاروبار بڑھانا چاہیے یہ حق ہے کیونکہ اگر آپ کا کاروبار بڑھا ہوگا عام دن زیادہ ہوگی اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنا گھر بھی چلا پائیں گے اور کچھ نیا بھی سوچ پائیں گے تو ایسی مزیدار ویڈیوز کے لیے آپ اس کے بعد دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی سے کرنا ہے تاکہ کسی اور تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کی پوری حلپ کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد دوستو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر لازمی سے کرنا ہے اپنے دوستوں سے اور ویڈیو کیسی لگی ہے یہ بھی لازمی سے مجھے بتا دینا ہے کومنٹ سیکشن میں تو آج کے لیے اتنا تھا دوست اللہ حافظ